مرسکار میں ہو راشد دیش بھر میں آج سے پٹرول اور ڈیسل کے داموں میں قریب دو روپے کی کٹوٹی ہوئی ہے لیکن دلی والوں کو ابھی بھی تیل پرانے داموں پر ہی خریدنا پڑے گا بلکہ یوں کہلیں کہ پٹرول پر ایک لیٹر میں قریب اٹھائیس پیسے زیادہ چکانے ہوں گے ایسا کیوں کیوں کہ دلی کی کی ہوئی ہے لیکن دلی والوں کو ابھی بھی تیل پرانے داموں پر ہی خریدنا پڑے گا بلکہ یوں کہلیں کہ پٹرول پر ایک لیٹر میں قریب اٹھائیس پیسے زیادہ چکانے ہوں گے ایسا کیوں؟ کیونکہ دلی کی کیجری وال سرکار نے تیل کے داموں پر کٹوٹی سے پہلے ہی پٹرول اور ڈیزل پر وائٹ بڑھا دیا یعنی کہ دلی سرکار نے چھپکے سے دلی کی جنتہ کی جیب کاٹ لی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ آس پاس کے راجیوں کی طلنا میں دلی میں دام ابھی بھی کم ہے لیکن اندر خانے کی خبر یہ ہے کہ سبسیڈی کی بوچ تلے دلی سرکار کی کمہ ٹوٹ رہی ہے اور اسی بوچ کو کم کرنے کے لیے وائٹ بڑھا دیا گیا تو کیا گیجری وال اپنے باقی وادے بھی اسی طرح وائٹ بڑھا کر پورے کریں گے بہت گلت ہے بہت دلی میں تو ہمیشہ کم ہی رہتا تھا تیٹرولوڈ جیسے بڑے بڑے ایڈورٹیجمنٹ چل رہے ہیں جو کہا وہ کیا یہ دلی کی لوگ ہیں جنہوں نے پیٹرول پمپر آج تیل لیا ہے یہ لوگ ناراض ہیں اور کیجری وال سرکار کو کوسے جا رہے ہیں بیتیرات تیل کمپیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں دو روپے کی کٹوٹی کی لیکن دلی والوں کو اس کا فائدہ نہیں ملا مجھے یہ ہے کہ کیجری وال سرکار نے تیل کے دام کم ہونے سے این پہلے ویٹ بڑھا دیا نتیجہ یہ کہ کم ہونا تو چھوڑیے الٹے دام تھوڑے بڑھ گئے دام کم ہونے سے پہلے دلی میں پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ اور آج کے ریٹ دونوں آپ کے سامنے ہیں باقی شہروں میں چکہ ویٹ نہیں بڑھا اس لئے دام کم ہو گئے کولکاتا چویننائی بینگلورو اور ممبئی میں پیٹرول کے دام دیکھئے اور پھر دلی میں پیٹرول کے دام دیکھئے مائی دوہزار پندرہ میں اتر بھارت کے تمام ویٹ منتریوں نے مل کر یہ تیہ کرا تھا کہ یہاں سے اگر سستہ ہے تو دوسری جگہ سے نہ خریدیا جائے یہاں سے خریدیا جائے دوسرے راجے کو نقصان کرا دیا جائے اس پرکار کی جو مل پریکٹسز اس سمیں پناپ رہی ہیں نورڈن انڈین سٹیٹس میں اس پرکار کی مل پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے تمام ویٹ منتریوں نے یہ فیصلہ لیا دلی میں چناؤں سے پہلے تک جو کیجریبال دلی اور گینر سرکاروں کو سمجھاتے پھرتے تھے کہ ٹیکس گھٹا کر پیٹرول ڈیزل کے دام کم کر دو جب خود سکتہ میں آئے تو سیدھے پلٹی مار گئے سنیے اپنی چناؤں میں کیجریبال کیسے دلیوانوں کو سبز بات دکھائے کرتے تھے اب سمجھوئے کہ کیجریبال نے دلیوانوں کے ساتھ یہ دھوکہ کیا کیسے درسل حال ہی میں کیجریبال سرکار نے ویڈھان سبھا میں ویٹ آمنمنٹ بل دو ہزار پندرہ پاس کیا تھا اس کے تحت سرکار کو قریب درجان بھر چیزوں پر ویٹ کی ادھکتم در 20 فیصدی سے بڑھا کر 30 فیصدی کرنے کا ادھکار مل گیا تھا اسے ادھکار کے تحت کیجریبال نے پیٹرول پر ویٹ 20 فیصدی سے بڑھا کر 25 فیصدی اور ڈیزل پر ویٹ 12.5 فیصدی سے بڑھا کر 16.6 فیصدی کر دیا نتیج تن دلی میں پیٹرول 28 پیسے پرتی لیٹر مہنگا ہو گیا اور ڈیزل مہز 50 پیسے پرتی لیٹر سستا ہوا کانگریس اور بی جی پی دونوں نے پیٹرول اور ڈیزل میں ویٹ بڑھا ہوتری کے خلاب زبردست پردرشن کیا دلی کی جنتہ کو مہنگائی کا بوجھ دے کر ویٹ کے مادیم سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سبھی راجیوں کے برابر بیٹ برابر کریں گے دلی کی جنتہ کے ساتھ آپ دھوکہ کر رہے ہیں دلی کی جنتہ کو بے بکوب بنا رہے ہیں آپ کا یہ ڈبل چہرہ جو ہے وہ یوٹن دکھائی دے رہا ہے جب انٹرناشنل مارکیٹ میں تیل کے بھاؤ گرے تو ان کو دومیسٹک مارکیٹ میں بھی تیل کے بھاؤ گرنے چاہیے تو ویٹ لگا کے کہیں نہ کہیں جنتہ کے ساتھ چھل کیا جا رہا ہے اور جنتہ کو مہنگائی کی مار پڑ رہی ہے یہ ہے آپ کی سرکار دلی میں آج دلی میں آج بھی پیٹرول آسپاس کے راجیوں کے مقابلے سستا ہے وپٹش اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جنتہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جنتہ دلی کی بہت سمجھدار ہے جنتہ کو پتا ہے کہ آج بھی اس کو جو پیٹرول دلی میں مل رہا ہے باقی راجیوں کے مقابلے ہریانہ پنجاب کے مقابلے سستا ہے کہاں تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اپنے چناؤوی باتوں کو پورا کرنے کے لئے کیجریوال سرکار نے پانی بجلی پر جو سبسیڈی دی ہے اس سے دلی کے بجر پر بھاری بوچ پڑ رہا ہے اور اسی بوچ کو کم کرنے کے لئے ویٹ بڑھا گیا ہے یعنی کیجریوال کان سیدھا پکڑنے کی بجائے الٹا پکڑ رہے ہیں اور ترہا یہ کہ وعدے بھی پورے کر رہے ہیں بڑا سوال یہی ہے کہ کیا باقی کے سارے وعدے بھی ایسے ہی ویٹ بڑھا کر ہی پورا کریں گے کیجریوال جی دلی سے عجیز نماستو کے ساتھ بھی ریپورٹ انجا نیوز حالانکہ دلی میں ویپکشی پارٹیوں کی طرف سے ایک ترک یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ سستے پانی بجلی دینے کی وجہ سے سبسیڈی کا بوجھ بہت زیادہ آم آدمی پارٹی کے سرکار پر آ گیا ہے اور اسی بوجھ کو کم کرنے کے لئے ویٹ بم گرا دیا گیا دلی واسیوں کے برخیر چار خاص مہمان میر ساتھ میں موجود ہیں میں ٹی وی سکرین پر ایک بار دکھانا چاہوں گا سورہ بھادواج جو کی پروکتہ ہیں ہم آدمی پارٹی کے وہ ہیں اب شکدت پروکتہ کانگریس کے آکار جندل جانے مانے ارتشاسی اور تھوڑی دیر میں دلی بی جی پی کے وائس پریزڈنٹ کلجی چہل ہمارے ساتھ میں جڑیں گے سورہ بھادواج سے میرے پہلے سوال ہوگا سورہ بھادواج سے میرے پہلے سوال ہوگا سورہ بھادواج سے میرے پہلے سوال ہوگا کیا ویٹ بڑھا کر ہی دلی میں اور تمام وادے پورے کریں گے کیجری وال کیا ویٹ بڑھا کر ہی دلی واسیوں کا بہتر ہو سکتا ہے کیا ویٹ آگے بھی بلتا ہی رہے گا میں آپ کو بتا دوں کہ ویٹ جو ہے وہ قریب 70% دلی سرکار کے ریونی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور کچھ دنوں پہلے آس پاس کے جتے بھی فائنس منسٹرز ہیں سبھی کے ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ جنرلی جو بھی سامان ہے اس پہ ایک سامان کے ویٹ ساری سرکارے رکھیں تاکہ جو ویٹ کے اندر جو چوری ہوتی ہے جو اس کے اندر جو کالا بازاری ہوتی ہے اس کو کم کیا جا سکے کہ سارے کے سارے مکھے منٹری جو تھے آس پاس کے سب کا ایک کلیکٹیو دیسیجن تھا اور آپ دیکھیں تو اسی شرنکلا میں باقی بھی جو آس پاس کے سٹیٹس ہیں انہوں نے بھی تھوڑا بہت ویٹ کو آگے اوپر کیا ہے تاکہ یونی فارم ریٹ لائے جا سکے اور کئی ساری اور چیزوں کے اندر کیے جائے آپ کے اتشاست کو پورا سمان دیتے ہوئے آپ نے یہ شروعات یہاں سے کہ دلی سرکار کے ریونیو کا ستر پسنٹ جو ہے وہ ویٹ کے ذریعہ آتا ہے مجھے یہ بتائیے جو ویٹ منتریوں کی بیٹھا کا بار بار آپ لوگ حوالہ دے رہا ہے کہ مہی مہی ویٹ منتریوں کی بیٹھا کو گئی باقی راجیوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ویٹ کی دریں بہا دی جائیں گی تو کیا اس کا مطلب آج کی تاریخ میں ڈلی واسی اور ہندوستانی یہ سمجھے کہ جس لیگ پر باقی راج چلیں گے جس لیگ پر کانگریس شاسط راج چلیں گے جس لیگ پر بی جے پی شاسط راج چلیں گے اسی لیگ پر آپ لوگ بھی چلنے جا رہا ہے کیا اس کا سیدھا مطلب یہی ہے دیکھیں کچھ ڈیسیزنز کے اندر ہم ڈیفر کریں گے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کانگریس کے مکہ منتریوں نے پہلے کہا تھا کہ ہاں لائنڈ بل کے اندر چینجز کر دینے چاہیے بی جے پی کی مکہ منتری آج بھی کہہ رہے ہیں لائنڈ بل کے اندر چینجز کر دینے چاہیے بڑھ ہمارا بلکل کہنا ہے کہ لائنڈ بل پر چینجز نہیں کرنے چاہیے بڑھ کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر یونیفارمیٹی لانے کے لیے یا کوئی بڑی پولیسی لانے کے لیے سب لوگ ایک یہ اس کا ایک حصہ ہے اور میں مانتا ہوں کہ اس سے دلی واسیوں کے اوپر تھوڑا بوجھ بڑا ہے مگر کبھی کبھی اس طریقے کے ڈیسیشن جو ہوتے ہیں اسے تھوڑا سا بوجھ دلی واسیوں پر تھوڑا بوجھ نہیں بڑے گا جب ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھتے ہیں ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھتے ہیں تو پھر جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کی بھی قیمتیں بڑھ جائے کرتی ہیں یہ ایک سامانے سے اتشاث ہے جانیمانے اور شاسی آکاش جندل ہمارے ساتھ میں موجود ہیں آکاش جیس سورب حدواج نے جو بھی دلی کا اتشاث رو سمجھایا ہے کتنا اتفاق رکھتے ہیں آپ اس سے دیکھیں میں سورب جی اور ان کی پارٹی دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں بٹ اس چیز سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں ابھی انہوں نے ایک بات کہی ہے کیونکہ ویٹ دوسرے جگہ زیادہ ہے اور کوئی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ساکی ویٹ جو ہے کومن کیا جائے میں پچھلے دس سالوں سے سورب جی میرا نام آکاش جندل ہے میں ایک ایک اکنومک ایکسپورٹ ہوں الگ الگ سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے بجٹ کے سائم شو کرتا ہوں اور ریگولرلی پچھلے دس سالوں سے سب کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹیکسز کو کم کیجئے پوری کنٹری کی طرف سے یہ دیماند کی جاتی ہے آپ تو الگ طرح کی پارٹی تھے الگ ہٹکے تھے تو آپ کو تو ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے تھا کہ کم رکھتے ہیں کہ دوسروں پر پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ ریڈیوز کرتے ہیں آپ کو ایک نیشنل پارٹی ہو آپ کی برانچز تو باقی سٹیٹس میں بھی ہے اگر یونیفارمٹی ہی لانی تھی یونیفارمٹی بڑھا کے ہی لائی جا سکتی تھی کیا آپ راتھر کم رکھتے ہیں آپ کو تو ایک ٹرینڈ سیٹر ہونا چاہیے تھا باقی سٹیٹس بھی فالو ہوتی آپ جانتے ہیں انفلیشن آلیڈی کتنا ہائی چل رہا ہے سی پی آئی کتنا ہائی ہے اور ڈیلی ایک ایسا سٹی ہے جس میں عام آدمی کے لیے ایک نومک ایکسپینڈیچر مسمیچ ہے ایسے میں آپ لوگوں نے اچھے ایفٹ کیے پہلے وارٹر ریڈیوز کیا الیکسٹی بل ریڈیوز کیا ہیلتھ اور میں کہوں گا اگر آپ کو زیادہ پیسہ بھی چاہیے تھا ویٹ کی کلیکشن بڑھا سکتے تھے بار بار آپ کی سرکار کو میں سیجیسٹ کرتا ہوں دنلی میں بیزنس ٹیڈ اور کمرس کو بڑھائیے نون پولیٹنگ انڈسٹری لگ سکتی ہے سرویسز لگ سکتی ہے ویٹ کا ریٹ بڑھانے کی جگہ ویٹ کی موبیلائیزیشن بڑھانے کی تفاپ لگتے ہیں that would have been a much much better option اپشک دت کو لے کر کے آتا ہیں جو کہ کانگریس کے پروکٹ آفشک دت عام آدمی پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا تھا نا جب تک ویٹ نہیں بڑھایا تھا اتر تدیش سے لوگ آتے تھے سستہ پٹرل اور ڈیزل ملا کرتا تھا دنلی سے بھروا کر کے چلے جاتے تھے پنجاب ہریانہ کی طرف سے لوگ چلے آتے تھے سستہ پٹرل اور ڈیزل بھرا کر کے اس کے بعد بورڈر پار کر کے چلے جاتے تھے اور ایسے اتر بھارت کے کئی راجیوں کو اسی طریقے سے گھاٹا ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے ویٹ کو بڑھا دیا اگر اسی لوجیکل وجہ سے ہی انہوں نے ویٹ کو بڑھایا تو آپ لوگوں نے اتنا بوال کیوں کھاٹا ہوا ہے میرا ماننا ہے یہ ایک صفیج جھوٹ ہے ان کا سوراج بل اور سوراج بجٹ جب یہ لے کے آئے تھے ابھی ویدان صفحہ میں تو اس میں اروین کیجیوال جی نے اور منیش سسودیہ جی نے بہت بڑی بات رکھی تھی کہ دلی کے سارے وادے پورے ہوں گے بینا ٹیکس بڑھائی اس کے چار دن بعد ایمینڈمنٹ فور میں یہ ایک چینج لے کے آتے ہیں دلی کے اندر جو اپر لیمٹ ویٹ کی تھی وہ ٹوئنٹی پرسنٹ تھی اس کو بڑھا کے تھرٹی پرسنٹ بنا دیتے ہیں اور اس طرح میڈیا نے بہت بڑا پرشن اٹھایا تھا اور کئی لوگوں نے ہماری کانگریس پارٹی کی طرح سے بہت بڑا پرشن اٹھا تھا تو انہوں نے کہا تھا فلیکسیبیٹی کے قارن اور ان کے خود کے لیڈرز نے آن کیمرہ آکے بولا تھا کہ اس کا پرواب ڈیزل اور پیٹرول کے پرائیسز میں نہیں بڑھے گا یہ ادھر کموڈیٹیز کے لیے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ جو آمادی پارٹی نے پچھلی ہفتے بولا اور آج اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ پورے دیش بر میں پیٹرول اور ڈیزل کے پرائیسز کم ہو رہے ہیں اور دلی کے اندر بڑھ رہے ہیں اس کا جو سب سے بڑا کارن اور سب سے بڑا اس کے اندر ایک جو فیکٹر وہ ہے جب ہم پانسو چھبیس کروڑ روپے ایڈورٹیزمنٹ میں لگا دیتے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اجھے ٹھیک ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پانسو چھبیس کروڑ روپے ایڈ میں لگا دیئے ہیں اور اسی پیسے کو وصولنے کے لیے جنتا کی جیب جیب کاٹی جا رہی ہے دب سکر میں پوری کیجئے بھگوان ہم پہ مہربان ہے میں کہوں گا برینٹ کروڈ یعنی کچھے تیل کی پائیسز ففٹی سیونڈ ڈالرز پر ویرل ہیں ٹھیک ہے وہ چیز کچھ حد تک اڈجسٹ ہو جائے گی برینٹ کروڈ پچھلے سال اگر دوبارہ باؤنس بیک کر جاتا ہے تب دلی کے عام آدمی کومن سیٹیزن کی پوزیشن کیا ہوگی اس اسکلیٹڈ بیٹ کے ساتھ اس کا جواب بھی ہم عام آدمی پارٹی کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں سوڑا پوچھیں گے لیکن کلجیت چہل ہمارے ساتھ میں جو چکے ہیں جو کہ دلی بی جے پی کے وائس پرزیڈنٹ ہے کلجیت آپ لوگ میں تھوڑا سا تھوڑا کلا سوال پوچھنا ہوں لیکن دھیان سے سنیے گا میرا سوال آپ لوگ پولیٹیکل ہپاکٹرسی کیوں دکھا رہے ہیں اب یہ سوال میں نے کیوں کیا یہ سمجھئے ہریانہ پنجاب میں آپ لوگوں نے بھی وائٹ بڑھا دیا ہریانہ میں ڈیزل پر آپ نے وائٹ بڑھا دیا پھر دلی میں آپ لوگ بوال کیوں کاٹ رہے ہیں میرا سیدھا سوال ہے سیدھا جواب دیجئے گا مطر دلی کے مکھے منتری جو اب تیس ایسی میں رہتے ہیں بجلی کے بل کا ایک لاکھ تک لے جاتے ہیں ان سے ان کے اگر آج ویڈ بڑھا تھے جو پانسو چھبیس کروڑ اپنے پرچار پرشار پر خرچ کرتے ہیں انہوں نے دلی کی جنتہ سے وعدے کیے تھے جب شیلہ دکشت کی سرکار تھی ویڈ بڑھتا تھا تو پوری دلی کے روڑ پر حلہ کاٹتے تھے اور باقی پردیشوں کے مکھے منتریوں کے نے نصیت دیتے تھے آج وہ نصیت دینے والے عام آدمی پارٹی کے مکھے منتری کیونکہ آج ان کے لئے عام آدمی سے خاص آدمی ہو گئے ہیں وہ کلجیت میرے سوال کا جوانا ہی ملا گیا کلجیت میرے سوال تھا یا تو آپ نے میرا سوال سنا نہیں راشد جی بلکل میں نے سوال کا جوانا دیا ہے بلکل میں نے آپ کو سوال کا جوانا دیا ہے آپ نے حریانا پلجاب میں بائد بڑھا لیا پنجاب کی پرستیتیوں سے دلی کی پرستیتی الگ ہے دلی ویڈ سرپلا پرستیت ہے اور دلی کے مقیام دلی کے سرکار میں آنے سے پہلے سرکو پر سرکو پر چیک چیک کر سرکو پر چیک چیک کر یہ کہتے تھے کہ ہم ویڈ کے دام گھٹائیں گے کرپشن سے دلی کے جانے کو بھریں گے کہاں گئے ان کے وعدے بجلی ہو پانی ہو اور آج ویڈ کے دام بڑھا کر دلی کی جنتہ کو اور اس کے لیے کوئی بجٹ کو پردان نہیں ہے کتنی بڑھا دلی کی پات ہے جنلی کی جنتہ کے ساتھ سیدھا دوخل آ رہے ہیں چھیک ہے کنجی آپ نے اپنا پوائنٹ رک لیا ہے سورب حدواج کیا یہ بات صحیح ہے کہ پانچ سو چھبیس کروڑ روپے کا چکی ایٹ کیمپین آپ لوگوں کا ہے بجلی پانی آپ لوگوں نے سستا کیا ہوا ہے اور اس کی جو سبسیڈی ہے اس کے بوجھ سے نپٹنے کے لیے آپ لوگوں نے ویٹ کا سیدھا بوش ڈال دیا اور اسی کے ذریعے آپ لوگوں نے ایک چالاکی دکھائی اور پچھلے دروازے سے جنتہ سے پیسے وصول لیا آپ نے اس بات میں کتنی سچا ہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو بجلی پانی کی جو سبسیڈی ہے یہ اٹھارہ سو کروڑ روپے کے قریب ہے اور اگر اس کے اندر یہ ہمارا اس کا ایڈویٹسمنٹ کا بجٹ بھی جوڑ دیں پانچ سو کروڑ تو وہ دو سبا دو ہزار کروڑ روپے ہو جائے گا دو سبا دو ہزار کروڑ روپے اگر مانوپولیٹ کرنے ہوتے تو سرکار کے پاس کئی آپشنز تھے جو ایڈوکیشن کا بجٹ ہم نے ایک سو چھے پرسنٹ بڑھایا ہے اس میں پانچ ہزار کروڑ روپے ہم نے بڑھایا ہے وہاں پہ ٹویک کیا جا سکتا تھا جو ہیلتھ کا بجٹ ہم نے بڑھایا اس کے اندھوں نے دو ہزار کروڑ روپے بڑھا ہے اس کو ٹویک کیا جاسکتا تھا تو سرکار کے پاس بڑھی بانوپولیٹ ہوتی ہے بانوکولیشن کرنے کی میں یہاں پہ ابھی آپ کو یہ آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بھی ڈلی کے آس پاس کے جو بھی راجے ہوں کانگریس کیوں بیجے پی کے ہوں افسوس کانگریس کا تو کوئی راجے ہے نہیں ابھی جو بھی بیجے پی کے بھی راجے ہیں سرکار کے پیٹر ڈیزل کی ریٹس آج بھی اس سے کم ہیں نہیں آپ سرد بھائی سنیے سرد بھائی سنیے آپ نظیر کانگریس سرد بھائی آپ کو ڈلی کی جنتہ سرد بھائی آپ کو ڈلی کی جنتہ نے ووٹ دے کر ستہ میں بٹھایا ہے ناکہ اترانچل پنجاب اکریانہ آپ اپنی جمعہ داری کو دلی کی جنتہ تک سیمی ترکی اچھا رہے گا سوڑا بھائی آپ نے دلی کی جنتہ کے موٹ لی ہے اپنی جمعہ داری کو دوسرے رات پنجاز کے نہیں دہتا ہے سیدھے طور پر آپ کی طرح سے جنتہ کو کیوں نہیں پہنچا گیا میں کیوں پوچھنا ہوں یہ سوال سنیے گا کلجید جی ایک سائز ڈیوٹی آپ بڑھا دیتے ہیں کورپوریٹ ٹیکس جو ہیں بجٹ میں آپ گھٹا دیتے ہیں یعنی بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں سرویس ٹیکس بڑھا دیتے ہیں ایک سائز سرویس بڑھا دیتے ہیں کورپوریٹ ٹیکس گھٹا دیتے ہیں اور انتراشری بازار میں کچھے تیل کی جو قیمتیں گھٹی ہیں اس کا سیدھا ف دیا گیا ہے اور ہم نے دو روپے ڈیزل اور پیٹرول پر اس کے دام گھٹائے ہیں اور پچھلے جب سے ہماری سرکار آئی ہے انیک بار ڈیزل اور پیٹرول کے دام گھٹے ہیں انٹرنیشنل مارکٹس میں کئی بار ڈام فلکچویٹ بھی ہوتے ہیں ایک دم گھٹنے کے بعد بڑھتے ہیں ان کو بیلنس رکھنے کے بعد بھی ہماری ڈیا سرکار نے موڈی جی کے نترت میں برسٹا چار کو ختم کرتے ہوئے سیدھا اس بار بھی ہم نے سیدھا جیسے دام گھ اگر جی بس دو روپے کو فائدہ ملنا چاہیے میرے سیکلیشن آپ کی بڑی سچی ہوتی ہے بڑی پکی ہوتی ہے پیسے میں بتائیے آپ میرے اچھے میتر کلجیت جی کو میں بتانا چاہوں گا موڈی صاحب کی میں بہت اجت کرتا ہوں اچھے سے کنٹری چلائی جاری ہے یہ مانتا ہوں لیکن میرے میتر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں جون دو ہزار چودہ برینٹ کروڈ ہندرین فیفٹین ڈالرز پر بیرل آج برینٹ کروڈ فیفٹی سیون ڈالرز پر بیرل یعنی اس ڈیٹ سے آج فیفٹی پرسنٹ پہ ہے اب میرے دوست ڈیٹا آپ کے سامنے ہے کیا پیٹرول ڈیزل کی پرائیسز تب سے جو ہے فیفٹی پرسنٹ ہوئی ہیں دوسری بات فورکس جہاں تک ڈالر کی بات ہے ڈالر میں اتنی میجر ویریشن نہیں ہوتی ہے دو ہی کمپوننٹ ہوتے ہیں پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ پہ کنٹری دوسرا ہوتا ہے ڈالر کے ریٹس کے اندر مومنٹ آپ مجھے بت تکار جو ہے مائی میں جو ہے الیکشنز کے ریزلٹس آئیتے ہیں اس کے بعد جون کا یہ ریٹ تھا آج کی تاریخ میں یہ ریٹ تھا تلجی جی مانی ہے پس تو آپ بھی گئے تیکس آپ بھی بڑا ہے تلجی جی مانی ہے آترشاستر میں آترشاستر میں آترشاستر میں آترشاستر میں پس آپ بھی گئے ڈالر اور تیل کے ساتھ اس کے بعد بھی اس کے علاوہ کئی پریشنز ہوتے ہیں دیش کی اکنومی کو چلانے کے لیے ان سب پریشنز کے بعد اور کس طرح سے دیش کو پچھلے سالوں میں کھوکلا کر کے چھوڑا گیا آج موڈی جی سرکار ڈی کی سرکار جتنی یوڈناو کو لے کر آ رہی ہے وہ دیش کے ہتنے چاہے وہ سوچ لے ایسی تمامی گنگے ہو چاہے وہ ہماری کلیب بھائی کلیب بھائی اگر ہم ریک کے میں بتاتا ہوں راشد بھائی ہم نے جی جی میں فلال ڈلی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ڈلی میں کیجریوال سرکار نے جس طرح سے ڈلی کی جنتا کے ساتھ وادے کیے جس طرح سے ڈلی کی جنتہ کو میں صورت بھائی سے ایک بات پوچھتا ہوں پانسو چھبیس کروڑ بائیس سو پرسنٹ کی وردی کردی رہو نے اپنی سیل پروجیکشن اس کین میں مکہ ملتیر میں یہ ہم آدمی بارہ ہجار پانسو روپے ایک سال کا پرتیک پرتیک پریوار پہ پڑے گا پرتیک پریوار ریپیٹ کرتا ہوں بارہ ہجار پانسو روپے ڈلی کے پرتیک پریوار پہ پڑے گا اور اگر یہ پانس سال کی فگر چلی جائے تو نمیہ ہجار روپے کا اپنی سوال کی پارٹی دلی کی فگر پہ ڈالا ہے اس کا کیا جواب دیں گے آپ کے سوال کا جواب ہم لیں گے سورپ سے لیکن اس سے پہلے اپشک دت کو بھی لیانا ضروری ہے آپ سے بھی ایک تیکھا سوال ہے سب زیادہ دلی میں آپ ہی نے تو راج کیا ہے مہنگائی سے نجات تو دلی والوں کو آپ نے بھی نہیں دی سستہ پیٹرول ڈیزل تو آپ نے بھی نہیں دیا تھا تو پھر اب جب دوسری پارٹی ہے تو سڑک پر اتر گئے آپ لوگ دیکھیں ہم نے کبھی بھی چناف سے پہلے جھوٹے وعدے نہیں کر رہے تھے ہم نے کبھی بھی چناف سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اتنے سکول کھول دیں گے اتنی جوب دے دیں گے ہمارے ایم ایل ایز گھر نہیں لیں گے جو پورا اتنے انہوں نے جھوٹے وعدے دلی کی جنتہ کو کرے اب آپ بجلی پانی پہ آ جائیے ہمارے ساتھ میں بہت بڑے اکانومیز بیٹھے ان سے پوچھے کہ آج بجلی اور پانی کی پیمنٹ تو سرکار ابھی بھی اتنی کر رہی ہے انہوں نے یہ بولاتا کہ ہم سبسیڈی نہیں دیں گے ہم ریٹس کم کریں گے اور یہ سب سے بڑا دنوں نے دلی کو جھوٹ بولا کہ آج بھی بجلی کمپنیز کو اتنا ہی پیسہ مل رہا ہے جتنا پہلے ملتا تھا اور دوسری بات اربینت کیجریبال جی نے الیکشن سے پہلے ایک فارمولار نکالا کہ دلی کے اندر 38 روپے لیٹر پٹرول آنا چاہیے آج اربینت کیجریبال جی کہتے ہیں کہ دلی کے اندر کرپشن کم ہوئی ہے یہ ہی فارمولار نے پہلے دیا تھا کرپشن کم کرو ٹیکس کم ہوں گے جانے کہ آج دلی کے اندر کرپشن بڑھ رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ویٹ زیادہ بڑھانا پڑ رہا ہے بڑھنا تو 38 روپے کا ٹیکم سرپ سرپ